دجھے خدا ون نے رن لیا ہے حدیم رتبہ حدا کیا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ دومینیکن جمائد کے ایک بڑے لیڈر ایک بڑا نام ریورن فادر یونس شہزاد ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں ایک بڑا نام ہے علم الہیات انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے کیونکہ وہ کراچی سمنری میں الہیات پڑھاتے تھے اور آج بہت سارے ایسے قائن ہیں جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں آج وہ ہمارے ساتھ ہیں ایک خاص موقع پر اور وہ موقع ہے کہ مقدسہ ماں مریم کی زیارت اسی مہینے میں سکتمبر کے مہینے میں ہے اور جب سکتمبر کا مہینہ آتا ہے تو دھیروں سوالات ماں مریم کی ذات اس کی شخصیت اس کے مشن کے متعلق لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ریفرنٹ فادر یونس شہزاد ہے انہوں نے ماں مریم پر بہت لیکچرز دیئے ہیں جہاں بھی انہیں بلایا جاتا ہے ماں کی محبت میں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں انہوں نے اپنے ان تمام لیکچرز کو جمع کیا ہے ایک کتابی سورت دی ہے اور اس کتاب کا نام ہے اے ماں خرد الازیز ہم بہت خوش ہیں کیونکہ یہ کتاب آج بڑے کام کی کتاب ہے کیونکہ لوگ ماں مریم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیسے جیسے کتلک ایمان آگے بڑھتا ہے ماں مریم کی عقیدت بھی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے خوش قسمتی ہے کہ آج فادر یونس شہزاد ہمارے درمیان ہے فادر جی ہم کتلک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں شکر گزاروں کتلک ٹی وی کا مجھے ایک بار پھر دعوت دی ہے تاکہ میں اپنی اس نئی کتاب کو متعرف کروا سکوں فادر جی سب سے پہلے تو آپ نے اس کتاب کو نام دیا ہے اے ماں خرد الازیز یہ ٹائٹل ہی کیوں دیا ہے آپ یہ مقدسہ مریم کو دیئے گئے القابات میں سے ایک لقب ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اے ماں ہر دل عزیز ہمارے واسطے دعا کر تو مقدسہ مریم کے القابات میں سے یہ لقب مجھے بہت پسند ہے اور یہ مقدسہ مریم کو ہر دل عزیز ماننے کے متعلق بات کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ دوسرے اسے پسند کریں اسے عزیز جانیں اور یہ ہم کیسے ایک دوسرے کو عزیز جان سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی بیرونی خد و خال کی وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ اس کی سیرت کی وجہ سے اور مقدسہ مریم کی سیرت ایسی ہے کہ وہ خدا کی پسندی دابندی ہے وہ تابدار ہے اس نے ہاں کہی اور اس نے قربانی دی خدمت کی اس لیے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے یہ ٹائٹل اور جب سے میں نے کام شروع کیا تھا اس کتاب پہ شروع سے لے کر اور آخر تاکہ یہ ٹائٹل میرے ذین سے ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہوا ایک انوان ہے جو میں نے کتاب کو دیا ہے فرد جی عام طور پہ ماں پہ لکھی کتابیں جو ہیں وہ ماں کی نظر ہی کی جاتی ہیں لیکن آپ نے اپنی بڑی بین ریحانہ یونس کے نام کی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہاں دراصل دو ہزار چھے میں میں نے ایک کتاب لکھی تھی لطوریا اور مومنین اور اسے میں نے اپنے ماں باپ کے نام کیا تھا کیونکہ میں سوچتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ماں باپ ہی وہ شخصیات ہوتی ہیں جو ہمیں خداوند کے گھر کی طرف اور لطوریا کی طرف لے کر جاتی ہیں لیکن ہمارے گھرانے میں ہماری سب سے بڑی بہن جو ہیں وہ بہت دعاگو بھی ہیں روزری کے ساتھ ان کا بڑا انس ہے اور وہ مکتسہ مریم کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتی ہیں تو میں نے مکتسہ مریم کی عقیدت کیونکہ ان سے سیکھی ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ کتاب جو ہے اس کا انتصاب میں اپنی بڑی بہن ریحانہ یونس کے نام کروں فضل جی اس کتاب میں آپ نے موٹی موٹی کونسی باتیں ہیں کونسے موضوعات ہیں جن کو آپ نے چھیڑا ہے اس کتاب میں دراصل بیس ابواب ہیں جن میں سے چودہ ابواب جو پہلے لکھے گئے ہیں وہ مکتسہ مریم کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جسے ہم حیثہ اول بھی کہہ رہے ہیں اس کے بعد حیثہ دوئیم ہے جس میں مکتسہ مریم کے چند القابات ہم نے ان پہ بحث کی ہے یا ان پہ باتچیت کی ہے اور یہ بڑے خوبصورت اور بڑے ہی لوگوں میں مقبول القابات ہیں اس لیے میں نے چھے القابات لیے ہیں اور چودہ جو پہلے مکتسہ مریم کی شخصیت کے بارے میں ہم نے انوانات لے کے بیس مضامین اس میں مہنی کٹھے کیے ہیں اچھا ہوگا فدر جی آپ ذرا کیمرے میں ہمارے ناظرین کو یہ ذرا کتاب دکھا دیں اور لوگ اس کتاب کو ذرا دیکھ سکیں اہمہ حرد العزیز تینکیو فدر جی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کتاب کا جو کانٹنٹ ہے نا جو اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس کتاب میں سب سے پہلے تو میں نے آغاز کیا ہے جو اس حوالے سے ہماری بنیاد مضبوط بن جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو ہزار سالوں سے کلیسیا مکدسہ مریم کی کس طرح سے اور کیوں تعظیم کرتی رہی ہے اس کے بعد مکدسہ مریم کی پدائش کے بارے میں ایک باب ہے جس میں مکدسہ مریم کی پدائش کے بارے میں مختلف انوانات لے کر ان پہ بات کی گئی ہے پھر مکدسہ مریم جو عورتوں میں مبارک کہا جاتا ہے اور اس پہ ایک باب لکھا گیا ہے پھر مکدسہ مریم جو ہے مومن آزم ہے جس طرح حضرت ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے اسی طرح مکدسہ مریم بھی ایک مومن آزم ہے وہ بھی ایمان میں بہت مضبوط گنی اور سمجھی گئی ہے تو اس کے بعد مکدسہ مریم جو روسے مامور ہے کیونکہ جب خدا کا روس پہ نازل ہوا تھا تو پھر کلمہ متجسد ہوا اور اس طرح سے خدا مدیہ سمجی کے ساتھ مکدسہ مریم کی گہری رفاقت جس میں ہم نے گیارہ پوائنٹس چنے ہیں کہاں کہاں کن کن موقعوں پر مکدسہ مریم خدا مدیہ سمجی کے ساتھ اپنی رفاقت میں رہی اور پھر مکدسہ مریم کیسے دنیا کی سالسہ ہے اور کیسے مکدسہ مریم پیکر محبت ہے کیسے وہ مہم کی ماں ہے اور کیسے وہ بچوں کی تربیت میں ہماری مددگار ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عنوان جو میں نے اس میں منتخب کیا ہے وہ ہے زیارت مکدسہ مریم اور زیارت کی روحانیت کے بارے میں بہت خوبصورت آرٹیکل ہے فدر جی آج کل مکدسہ مریم کی زیارت بالکل قریب ہے تو بہت سارے ہمارے کیر کیتلک مسیحی بھائی بہنیں جو ہیں نا وہ ماں مریم کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک سوال جو اکثر پوچھتے ہیں ماں مریم کا نجات کے پورے منصوبے میں مشن کیا ہے مکدسہ مریم خدا کی چنیدہ ہے جسے چنان گیا ہے اور ایک لفظ جو میں نے پہلے باب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے پوچھا گیا ہے اس کے رائے لی جا رہی ہے تو وہ اس میں مفعولی نہیں ہے اس سوچ سمجھ کے ہاں کی ہے اور اس کا اس میں کردار ہے تو اس کردار کی وجہ سے کلیسیہ جو ہے مکدسہ مریم کی تعظیم کرتی ہے اب آئے کلیسیہ ہمیشہ جب مکدسہ مریم کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوا کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو گرا ہوا کی گناہ کی وجہ سے لگ گئی تھی مکدسہ مریم نے اپنے تابداری کی وجہ سے اس گراہ کو کھولا ہے تو مکدسہ مریم نئی ہوا ہے پہلی ہوا موت لائی اور نئی ہوا جو ہے وہ زندگی لے کر آئی ہے اور وہ زندگی جو ہے وہ خدام دیتے سمجھ میں ہمیں ملتی ہے فضل جی تھوڑا سا بات کریں گے تقوین کی کتاب میں لکھا ہے ایک عورت آئے گی سام کو کہا گیا کہ ایک عورت آئے گی وہ تیرے سر کو کچھ لے گی اور تو اس کی ایڈی کی تلاش میں رہے گا تھوڑا سا اس کا بیان دیں گے یہ پہلی پیشن گوئی ہے جو آدم اور ہوا کے گناہ کے بعد خدا نے کی تھی اور یہ وعدے کے بارے میں ہے نجات کا وعدہ جو ہے اس کو ہم پروٹو ایونجیلیوم بھی بولتے ہیں یعنی کہ پہلی خوشخبری جو نجات کی پہلی خوشخبری انسانوں کو دی گئی ہے اور یہی عورت ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ پالوس رسول غلاطیوں کے نام اس کے چوتھے باب میں فرماتے ہیں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنا بیٹا بیجا جو عورت سے پیدا ہو وہی عورت ہے جس کے ذریعے سے نجات دہندہ پیدا ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں کہا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں اداوت جاروں گا فدر جی آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس میں جو آپ نے مزمین آپ نے جمع کیے لیکچرز جمع کیے ہیں اس کے اندر کن کن ٹاپکس پہ مزمین پہ بات کی گئی ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ پیغامات ہیں جو میں مختلف زیارتوں پہ دیتا رہا ہوں اور ان لیکچرز کو میں نے مزمین کی شکل میں ڈھالا ہے لیکن میں نے کچھ جگہوں پہ جو مختلف شورا کی شائری ہے مکتسہ مریم کے بارے میں اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے جس میں ہمارے اس پروفیسر مشتاق اسد ہیں جس میں بابو برکت دیوانہ ہے پی ڈی رفائل ہے اور اس کے علاوہ ہمارے فیصل آباد سے بہت اچھے شائر ہیں بنجمن صاحب جی مجھے اکثر وہ شائری لکھ کے دیا کرتے تھے جب میں لیکچرز دینے کے لیے جائے کرتا تھا تو اس میں یہ ایک بڑی اچھی خوبصورتی کی بات ہے کہ اس میں مختلف شائروں کی شائری جو ہے وہ بھی شامل کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ واقعات بھی میں نے لکھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو کہ مقسم بریم کا موجزہ ہے فدر جی آج کل جو ہمارے اردگید ایک روحانی محال پھیلا ہوئے اس میں موجزوں کی بات بہت کی جاتی ہے ابھی ریسنٹلی ایک کتاب بھی آ رہی ہے ریورنٹ پادر تارک صاحب نے جو ریکٹر آف میرین شرائر مریم بادے میں ہیں انہوں نے بھی امام مریم کے حوالے سے کوئی موجزات کو اکٹھا کیا ہے آپ کی زندگی میں بھی آپ کی لخائی میں بھی آپ کے مزامین میں بھی کوئی ایسے موجزات کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ فادر تارک جو ہیں ایک خاص کتاب موجزات پہ لکھ رہے ہیں اس لیے میں زیادہ موجزات پہ بات نہیں کی البتہ جب میں بیماروں کی شفاہ پہ اور موجزات مریم ہماری مددگار اس پہ بات چیت کر رہا تھا اور لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ہمارے گاؤں کا ایک واقعہ یاد آگیا جو کہ حقیقت میں مبنی ہے اور یہ بہت بڑا موجزہ ایک گنا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک خاندان تھا جن کے ہاں خدا نے دس بیٹیاں دی اور دسویں بیٹی کا نام انہوں نے اللہ معافی رکھ دیا اور کسی شخص نے ان سے بات چیت کی کہ آپ مکدسہ مریم کی زیارت کے لئے کیوں نہیں جاتے خدا کے فضل سے جب انہوں نے وہ بات مانی اور زیارت کے لئے آئے اور خدا نے دس بیٹیوں کے بعد ان کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا بخش دیا تو ہمارے گاؤں میں مکدسہ مریم کے بارے میں بڑی عقیدت ہے جب بھی وہ اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں اور اس بڑے موجزہ کو یاد کرتے ہیں عام طور پر مکدسہ مہاں مریم کی زیارت کے دوران مریم آباد میں اس وقت بھی بہت موجزے ہوتے ہیں اسے لوگوں کی عقیدت بھی بڑھتی کچھ موجزات کی روحانیت کی تھوڑی سی بات کر دے گی مکدسہ مریم جب مختلف جگہوں پہ ظاہر ہوتی ہے تو مکدسہ مریم لوگوں کی زندگی میں اسی طرح کام کرتی ہے جیسے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی زندگی میں کام کرتی رہی تو مکدسہ مریم کو خدا نے ایک حیرت انگیز پاور دی ہے قوت دی ہے جیسے کہ خدا کے روح کی وجہ سے اس کو ملی ہے موجزات کی قوت اور مکدسہ مریم جو ہے لوگوں کی زندگی میں موجزات کرتی ہے اور ہماری اپنی زندگی میں بھی ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں مکدسہ مریم نے کئی موجزات کیے ہیں جس کی وجہ سے مکدسہ مریم کے ساتھ میرا پیار اور بھی زیادہ بڑا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ پاک مہ مریم ہمیشہ بچوں پر ہی کیوں ظاہر ہوتی ہے کیونکہ لردس میں فاطمہ میں اور اور بھی بہت سارے ایسی جگہ جہاں مہ مریم ظاہر ہوئی لیکن بچوں پر بچے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے صحیح اس لیے مکدسہ مریم جو ہے بچوں پر ظاہر ہوتی ہے اور بچوں کے ذریعے سے جیسے خدا یسم سے کہتا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اسی طرح مکدسہ مریم بھی بچوں پر ظاہر ہوتی ہے اور بچوں کے ذریعے سے وہ بشارتی مشن کو آگے بڑھاتی ہے فضل جی آپ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ پر پہلا یوہنہ اس کا پانچوہ باپ اس کی بارویں آیت لکھی ہے یہ کیوں یہ آیت لکھنے کا بڑا خاص مقصد ہے یہ آیت بیان کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بیٹا ہے اس کے ساتھ زندگی ہے اور جس کے ساتھ خدا کا بیٹا نہیں اس کے ساتھ زندگی بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اس میں مکدسہ مریم کی گود میں بیٹا ہے اور یہ بیٹا جو ہے یہ زندگی ہے تو جب یہ بیٹا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بیٹے کی مام بھی ہوتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی زندگی ہوتی ہے اس لیے مجھے ہمیشہ مکدسہ مریم کی وہ تصویر زیادہ پسند آتی ہے جس میں مکدسہ مریم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوتا ہے آخر میں فضل جی میں آپ کو ایک بار پھر اس خوبصورت کتاب لکھنے پر مبارک بات بھی دیتا ہوں میں دعا گو بھی ہوں کہ یہ کتاب ہمارے کیٹلک مومنین اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بھی ہو اور ایمان کی بضبوطی کا باعث بھی ہو اور مام مریم کی عقیدت کا باعث بھی ہو اگر آپ کوئی پیغام آج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو ابھی موقع ہے یہ کتاب کافی طویل سالوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خالص الہیات اس میں دی گئی ہے علم المریم اس میں پایا جاتا ہے تو جو مومن بھی اس کو لے کر پڑھیں گے یقیناً وہ مقدسہ مریم کے بارے میں ایمانی اور روحانی باتیں سیکھیں گے اور مقدسہ مریم کے ساتھ ان کی رفاقت گہری ہوگی خواتین حضرات ہم اکثر ایسی کتابیں ڈھوڑتے رہتے ہیں جس سے ہمیں علم الہیات ملے مقدسین کی زدگی ملے اور خاص کر پاک مریم کی جو مامریم کے چاہنے والے ہیں تو میں اس کتاب کو ریکومن کرتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت کتاب ہے اور اس کتاب میں آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھنے کو ملے گی اور جاننے کو ملے گی کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں جو لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں تو اس کتاب میں شاید آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب میں ملے گا آپ ضرور یہ کتاب پڑھئے خود بھی پڑھئے اور پڑھ کے دوسروں تک بھی پنچائیے ماں مریم کی دعاوں سے اس کا لیٹا یسو آپ کو بلکے دے آمین کتاب میں